بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ٹیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سیروینگ جینی ریزائنگ فارمیشن کے ٹریٹ فارم سے میں آج آپ کو ٹاپ کون ای ایس ون زیرو فائیف کو بارے میں بتاؤں گا کہ آپ اس کو اس کے ذریعے بیک سائٹ سائٹنگ کیسے کرے کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ لیاوڈ اور کوائنیٹ کیسے ریڈ کریں گے دیکھیں ای ایس ون زیرو فائیف ہے اس کی میں ادھر سائٹنگ کر لیتا ہوں سینٹرنگ یہ دیکھیں اس کے سامنے یہ آپ کی یہ سینٹرنگ ہوئے گی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو لیاوٹ کے بارے میں کواڈنیٹ ریڈ کرنے کے بارے میں اور کواڈنیٹ کی ذریعے لیاوٹ کرنے کے بارے میں یہ بتاؤں گا اور آپ پوائنٹ کیسے شفٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سینٹرنگ ہے آپ اس کے سیٹمی کر کے آن کریں گے تو اس کی ٹلٹ کو بھی آپ اس کے سینٹر کر کے سینٹر کر دیں اور یہ بیک سائٹ اپ اورینٹیشن کا بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ یہ اس کے بیسیکلی منیوز ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سامنے اس کے کمپلیٹ منیوز اس کی میلہ دلائے ویڈیوز آپ کے پاس اپلوڈ کروں گا اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تین اپشنز کے بارے میں بتا رہا ہوں جس میں بیک سائیڈ اور پوائنٹ شیفٹنگ کے بارے میں تو سب سے پہلے آپ منیو کے اندر آ کے کوئیڈنیٹ کو سیلیکٹ کر لیں اور اس سے سی او لنک کو آپ اوپن کر لیں اور انٹر کر دیں یہ آپ کو سامنے اس کی ویڈو کھول جائے گی اس کے اندر آپ اپنے جو اسٹیشن کے کوئیڈنیٹ ہیں جدھر آپ نے اسٹیومیٹ سیٹ کیا ہوا ہے اس جگرے کوئیڈنیٹ آپ انٹر کر دیں اور اسی طرح اس کی مردنگ کو آپ انٹر کر دیں اسی طریقے سے آپ انٹر کرتے جائیں اور سارے یہ سب سے آخر میں آپ کو ایچ آئی نظر آ رہا ہے ایچ آئی کے لیے یہ اس کا سینٹر پوائنٹ ہے انسٹیومنٹ کا آپ نیچے پوائنٹ سے جو آپ کا پوائنٹ جس کا پرابنہ مشین انسٹیومنٹ سیٹ کیا ہوا ہے ادھر سے آپ میجر کریں گے اس سینٹر پوائنٹ تک جو بھی اس کی ہائٹ آئے گی 1.526 ادھر میرے پاس آ رہی ہے ہائٹ اس کی یہ آپ ادھر میجھر کر کے یہ دیکھیں یہ 1.526 اس کی ہائٹ ہے ہسے میجھر کر کے آپ اس کے اندر دیں گے اور آپ نے میجرنگ جائے پہ ذریعے کرنا ہے تو ادھر آپ اس کی ہائٹ انٹر کر دیں 1.526 اور اس کو اوکے کر دیں اس کے بعد آپ آپ بعد س грام پہ آ جائیں یہ بیرنگ والا آپشن ہے اس کے میں دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو یہ بیک سائٹ کے اندر آ کے اور آپ نے جندر آپ نے پریزم سیٹ کیا ہوا ہے آپ کا بیک کوارڈنیٹ اس کے کوارڈنیٹ آپ دے دے وہ دیکھ سامنے میرے پاس اگر آپ کو نظر آ رہا گا یہ میں نے ادھر پریزم بیک سائٹ کا میرے پاس ادھر میں نے پریزم راڈ کے ساتھ سیٹ کر دی ہے اس کو اور اسی طریقے سے آپ آ کے اسٹنگ دے دیں بیک سائٹ کے اندر جو اس کے کوارڈنیٹس ہیں آپ کے پاس سیشن کے وہ اس کی نارتنگ دے دیں اور ساتھ نیچس کا ہیلیویشن بھی دے دیں آپ کو ہماری ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے دیکھیں دینے کے بعد آپ اس کو اکے کر دیں آپ جیسی اکے کریں گے تو اس سکرین کے سامنے آپ کے پاس بیک سائٹ اور ٹیک بی ایس اور اس کی بیرنگ ہوگی نظر آ رہی ہوگی سارا کچھ اور نیچے آخر میں آپ کو یس اور نو کا آپشن نظر آ رہا ہے آپ نے اسٹرومنٹ کو موو کر کے اور راڈ کے پن پوائنٹ کو باٹم پوائنٹ آپ کو باس ادھر ہائیلائٹ ہوا وہ نظر آ رہا ہے کرنے کے بعد یس کر دینا ہے جب آپ اس کو یس کریں گے تو یہ آپ کا اسٹرومنٹ ملہین ہو چکے ہیں آپ کے بیک سائٹ کے ساپ سے بیرنگز کے سیٹ ہو چکی ہے آپ اس کا پاس ٹیلیسکوپ کو موو کر کے کلک کر کے سے کوارڈنیٹ ریڈ کر لیں کوارڈنیٹ کو ریڈ کرنے کے بعد آپ اس کو کوارڈنیٹ کو اپنے پاس موجود بیک سائٹ کے پوائنٹ کو ساتھ آپ اس کو میچ کر لیں آپ چک کرنے کے لئے اس کو دو تین دفعہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے اور اس میں میرے پاس ایک ملی کا فرق آیا ہے اور جو کتنا میند فرق ہے وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے اس طرح سے یہ آپ اسٹرومنٹ آپ ایک سو سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے آپ کو پاس اس کی بیرنگ آ رہی ہے گی اور اس کا ڈسنس میجر کرنے کے لئے آپ مینز کے بیٹن کو آپ کلک کر دیں تو یہ آپ کو سامنے ڈسنس آ جائے گا اگر آپ میانویل بیرنگ اور ڈسنس کو بھی چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس طریقے کے ساتھ آپ اس کی بیرنگ اور ڈسنس کو بھی چیک کر سکتے ہیں آپ پوائنٹ کو کیسے شفٹ کریں گے اپنا نیا پوائنٹ کو یہ دیکھیں آپ کسی جگہ کے اوپر ریزنیبل جگہ کے پریزم سٹینڈ نہیں ہے تو آپ میانویل بھی آپ اس کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کا پریزم سٹینڈ یوز کریں تو یہ آپ کے لئے بہت بہتر ریزلٹ آئے گا تو یہ اسی طریقے سے آپ اس کا پوائنٹ کو آپ کر کے سیٹ کرنے کے بعد آپ مینیو میں آ جائیں اور کوائڈنیرز میں آنے کے بعد اوزرویشن کو آپ کلک کر دیں اور مینز کو جسٹ آپ نے کلک کرنا ہے پریزم کے اوپر ٹیلسکوپ کو سیٹ کر گئی سامنے آپ کے پاس کوائڈنیرز آ جائیں گے سامنے اور یہ آپ کی ٹی پی پوائنٹ آپ کا شفٹ ہو چکا ہے گا آپ اس کو پر اسٹومنٹ بھی کر سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ سے آپ اس کو بیک سائیڈ کے لئے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو ایڈ کا آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس اور اس کا جو بھی آپ نے نمبر ادھر دیا ہوا ہے دے دے اور انسٹومنٹ کا اندر سیف کر لیں تو یہ ریکارڈ کا بٹا رہا ہے آپ ادھر سیف کر دیں جو سامنے آپ کا پی ٹی پوائنٹ آپ کا پاس آ رہا ہے گا اس کا آپ نمبر نوٹ کر لیں اپنے پاس اس طریقے سے آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں دوبارہ اسٹومنٹ میں آپ لگانا چاہتے ہیں تو یہ آپ نمبر آپ جب دوبارہ دیں گے اس کا دیکھیں ایٹو کو کلک کر کے دے دیتا ہوں یہ فور ٹوئنٹی سیکس نمبر میں نے در لکھ دیا تھا تو یہ ادھر ریکارڈڈ ہو گیا سارا پورا پوائنٹ پینل اگلا اسٹیپ آپ کوائڈنیٹ کیسے کریں گے اسٹومنٹ کے ذریعے آپ کسی بھی پوائنڈ کو جو آپ پاس اس کا آپ ٹاپ گراف کرہ چاہتے گا یا کرنا جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اس طرح میںau میں آ کے وہ mils کو آپ کلک کرتے جائے آپ کا سامنے ہی کوائیو آ جائیں گے آپ اس کو اپنے پاس لوٹ بھی کرنا چاہتے ہے لوٹ کر لیں اور سیف کرنا چاہتے ہیں تو وہی میں آپ کو بتا دوں آپ اس کو سیف کیسے کریں گے آپ کو اپنے پاس لوٹ کر لیں جو بھی آپ نے کوائیو میرے وہ اس پنڈ کی ہے جس پوائنٹ کا بھی ہے اور اسی طریقے سے آپ اس کو کرتے ہوئے آپ ڈائریکٹ اس کے اندر جا کے آٹو والے بٹن کو کلک کر دیں تو جو جو اپنے کی سیلیکٹ کی گئی ہے اس کے ساتھ یہ آپ کہا جائے گا آپ اسی طریقے سے مختلف پوائنٹ کو اپزرف کرتے جائیں اسی سیم تو سیم میتھڈ کے ذریعے تو جو جو کوائنٹ آپ کے پاس آتے جائیں گے آپ اس کو نوٹ کرتے جائیں اور اپنے پاس اسٹومنٹ کے اندر سیف کرتے جائیں میز کے بٹن کو آپ کلک کر دیں سہارا پورشن اسی طریقے سے آپ نے جسٹ آٹو والے بٹن کو کلک کرنا ہے اور وہ پوائنٹ جو بھی پوائنٹ نمبر آپ کے چار رہا ہو اس کے اندر بھی آپ کا پوائنٹ سیف ہوتا جائے گا آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے تو اس طریقے سے آپ کوائنٹ سارے ابزرف کر سکتے ہیں اپنی ٹاپو گرافی اور سارا کچھ کر سکتے ہیں پوائنٹ کو سیف کر سکتے ہیں لکھنا چاہتے ہیں لکھ سکتے ہیں چار پوائنٹ میں نے ریڈ کی ہیں اور ان کو آپ چیک کرنا چاہیں مینیو میں دوبارہ چلے جائیں جو کوائنٹ آپ نے سیف کی ہیں کوائنٹ کو آپ کلک کر دیں سٹیشن اور دی انٹیشن کے نراکے لوڈ کو آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے جو سے بھی کوائنٹ آپ نے ریڈ کی ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے اور اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ کوئی بھی پوائنٹ کو اگلا point ہمارا layout coordinates SO data کے ذریعے ہم کیسے کریں گے آپ menu میں آ جائیں second option آپ کا SO ہے آپ اسے click کر دیں اس کے بعد SO data کو آپ click کر دیں یہ station وی انٹیشن ہے اس کو آپ check کر لیں جو آج جس instrument کو پر آپ نے point کو پر آپ نے instrument set کی ہوگا وہ اس کے coordinate آ رہے ہوں گے اس کے بعد SO data کو آپ click کر دیں اور یہ آپ کے سامنے ایک panel کھول جائے گا جس کے اندر آپ نے جو جب سا بھی point layout کرنا ہے اس point کو آپ اس کے اندر enter کریں گے manualی طور پر میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جو پوائنٹ سیف کی ہیں اس کے ذریعے بھی آپ کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں میں پاس پوائنٹ نمبر ڈو میں نے در ابھی ریڈ کیا تھا تو اسی کو آپ دوبارہ انٹر کر کے آپ اس کے پہلے اس ٹرنگ کو انٹر کر دیں اس کے ساتھ اور اس کی نارڈنگ کو بھی انٹر کر دیں انٹر کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ کوائڈنیٹس میں پاس ہیں پوائنٹ نمبر ڈو اکے کر دیں آپ اس کو اکے çekerے گا دی رہی آپ کے سامنے R کا نشان بتا رہے ہے اگر right sade پر آپ نے اسٹومنٹ کو موو کرنا ہے آپ نے Arz set کردینا ہے zero zero اس کا آپ نے angle کرنا ہے zero zero پر اس کو angle کو مکمل طور پر set کریں گے instrumenٹ کو یہ set ہو گئے تقریباً تو اس کے بعد آپ نے Paulzip ڈیان کو move کرنا ہے اس پوائنٹ کے ساتھ سے اس mount کو set کرنے کے بعد آپ نے اب ن with sharp means کو آپ نے click کر دینا یہ دیکھیں آپ کے سامنے فیرورڈ کا ڈسنس بتا رہے گا کہ یہ ڈسنس آپ کا پوائنٹ چودہ سینٹی پیچھے ہے اس کو آپ نے راڈ والے کو موو کرا کے اور دوبارہ مینز والے بیٹن کو آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نے اس ٹھام تک کلک کرنا ہے جب تک یہ آپ کا ڈسنس زیوری زیوری نہیں ہو جاتا ہے دیکھیں میں پاس دو سینٹی کا فرق آ رہا ہے اتنا فرق نارملی آتا ہے لیکن آپ اس کو بہت ایکوریٹ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کو مکمل طور پر سیٹ کر کے مینز کو آپ کلک کر دیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس آپ دونوں ڈسنس بیرنگ اور اس کا ڈسنس زیوری زیوری ہو گیا آپ کا پوائنٹ ادھر ہو گیا آپ اس کو نیچے زمین پر مارک کر سکتے ہیں اسی طریقے سے نیکسٹ پوائنٹ کو بھی آپ کر سکتے ہیں سیم ٹو سیم پرسس کے زیرے آئیسو ڈیٹے کے زیرے آپ کیسے اس کے لیے اوٹ کریں گے اس طریقے سے آپ اپنا کام بہت ہی آسانی کے ساتھ صبح ٹOP کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے جو پوائنٹ آپ نے سیف کی لیے ہی اس کے زریعے کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے دیکھیں آپ اس اس کے اندر میں لوڈ کے اندر آ جائیں آپ کے سامنے پوائنٹ سکیلٹج ہے جو اسے پوائنٹ بھی آپ اس کے اندر ان اسٹومنٹ کے اندر سیف کیہ ہوئے ہوں گے وہ پوائنٹ نمبر آپ ادھر دے دیں اور 진짜 اس کو ادھر سے okay کر دیں یہ دیکھیں امروپس point save ہے یہ suka سے انسٹرمنٹ کے اندر یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ نے ادھر سے roll کر کے اس کو okay کر دینا ہے Okay تو وہی مہتھ ڈا آپ کے سامنے آ جائے گا right ڈا left آپ نے اسارسٹورمنٹ کو move جھ process Using Zhang in Santo招ق کو اپنے موو کر رہا ہے آپ نے الساب کے ساتھ اور اس کی pairing gee angle کو آپ نے zero zero کر دینا ہے اور zero zero کرنے کے بعد آپ نے اس کو زم کو set کرنے کے بعد اس کا distance کرپلید کر کے اس کو اپنے زیرو زیرو کر دینا ہے اسی طریقے کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ آپ نے مینول کیا تھا آپ نے کوارڈنیٹ سیف کی ہوتے ہیں تو اس کے ذریعے آپ کو بہت آسانی کے ساتھ یہ کام آپ اپنا کر سکتے ہیں بہت ہی جلدی لیوٹ اپنی کر سکتے ہیں تو آپ ویڈیو کو سارے دیکھیں اور اتمنان کے ساتھ اور اس کے ذریعے آپ اپنا کام کر رہے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ